استثناء پانچمہ باب پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا اے اسرائیلیوں تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو خداون ہمارے خدا نے حوریب میں ہم سے ایک اہد باندھا خداون نے یہ اہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا خداون نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی اس وقت میں تمہارے اور خداون کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداون کا کلام تم پر ظاہر کروں کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑے تب اس نے کہا خداون تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے میں ہوں میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتمہ دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا بیل نہ تیرا گدھا نہ تیرا اور کوئی جانور اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں اور یاد رکھنا کہ تُو ملکِ مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لائیا اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو تُو خون نہ کرنا تُو زنا نہ کرنا تُو چوری نہ کرنا تُو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تُو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لانڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا یہی باتیں خداوند نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعیت کو بلند آواز سے کہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا اور انہی کو اس نے پتھر کی دو لوہوں پر لکھا اور ان کو میرے سپورد کیا اور جب وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی تو تم اور تمہارے قبیلوں کے سردار اور بزرگ میرے پاس آئے اور تم کہنے لگے کہ خداوند ہمارے خدا نے اپنی شوقت اور عظمت ہم کو دکھائی اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے آتی سنی آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے سو اب ہم کیوں اپنی جان دیں کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی اگر ہم خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے کیونکہ ایسا کون سا بشر ہے جس میں زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ میں سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا سو تو ہی نزدیک جا کر جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے اسے سن لے اور تو ہی وہ باتیں جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور جب تم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو خداوند نے تمہاری باتیں سنی تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تاکہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا سو تو جا کر ان سے کہہ دے کہ تم اپنے دیروں کو لوٹ جاؤ پر تو یہیں میرے پاس کھڑا رہ اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو سکھانے ہیں تجھ کو بتاؤں گا تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداون تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداون تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کروگے دراز ہو موسیقی